ہلو فرینڈس ویلکم ٹو سمارٹ نگری چینل دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے رپی فینسلی کانسٹیبل بھرتی 2019 کے بارے میں جیہاں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گروپ ای کا جو ہے ریزل جاری کر دیا گیا ہے لیکن اس کے بعد سے ابھی تک دوسرا ریزل جو ہے باقی گروپ کا جیسے اے بی سی ڈی ان سبھی کا گروپ کا باقی ہے ریزل اور کافی لوگوں کا یہی ایکسپیکٹیڈ ہے کہ ساری سا کٹ اپ کتنی جا سکتی ہے فائنل کٹ اپ کے بارے بتائیں ابھی ہم نے ریسن میں ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس کے دیجل کو لے کے تو آج دوستو ہم اس ویڈیو آپ کو بتانے والے کی فائنل کٹ اپ کتنی جائے گی سب ہی گروپ کی اس ویڈیو کے ساتھ آپ بنے رہیے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو اگر ابھی تک دوستو آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہمیشہ سب سے آگے ملتی ہے اور جب بھی کوئی نیا سرکاری فارم آتا ہے نیا کٹ اپ بنتی ہے یا کوئی نیا افیشل ریزلٹ آتا ہے تو اس کا ہم سب سے پہلے نوڈیفیکشن کی ویڈیو جو ہے آپ کے لئے سمارٹ نوڈیو پر لے کر آتے ہیں یہاں پر ہم آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں سٹیڈی مٹیل ہوئی بلکل فری آپ کو کرنا ہوتا ہے سمارٹ چلے کو سبسکرائب اس کے بعد ہمیں میسیج یا میل کے تھو آپ کو جو بھی سٹیڈی مٹیل لگے گا وہ ہم آپ کو یہاں سے پروائیڈ کر دیں گے تو چلیئے سٹارٹ کرتا ہے اس ویڈیو کو تو سب سے پہلے دیکھ سکتے آپ کو جیسے تھرمینل میں آپ نے دیکھا ایکسپیکٹیڈ کٹ اف کتنا ہوگا سب ہی گروپ کا تو ہم اس ویڈیو میں آپ کو چرچہ کریں گے تو دوستو اب سی بی ٹی آپ کا ایکزام جو کنڈیکٹ ہوا تھا وہ ہوا تھا آپ کا ساٹھ نمبر کا اب ساٹھ نمبر میں جو بچے پاس ہوئے تھے ان کا ہوا پھر پی ٹی اور اس کے بعد ہوا آپ کا ٹی ٹی یعنی ٹریٹ ٹیسٹ تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد جیسے میں پی ٹی میں اگر آر تھا اور ڈسکرائب کر دوں تو پی ٹی میں آپ کا کیا تھا آٹھ سو میٹر کی ریس تھی تین فیٹ نوپ جمپ تو یہ سب ساری چیزیں جو تھے آپ کی فیزیکل میں تھی اور ٹریٹ ٹیسٹ کی بات کروں میں اگر تو ٹی ٹی میں میں آپ کو باتا دوں شاٹ میں تو وارٹر کیریئر تھا بار بر تھا گارڈنر تھا تو اس پر estem ٹی چیزیں جو تھے آپ کی تھی اور بھی اس میں کافی چیز ٹریڈ ہے سفائی بارلا ہے ٹریڈ ہے اس پر آپ کا جو ٹی ٹی تھا Clap ٹی ٹی تھا اس میں تو آپ کو تھا ٹھئی سارٹ نمبر میں سے اور اس کے بعد جو آپ kommit ٹی ٹی تھا اس میں آپ آپ کو تھے چالیس نمبر اس پرکار ملا کے ہوتے ہیں آپ کے ہنڈیڈ مارکس اب جو کٹ اپ بنے گی وہ آپ کو پتا ہے کہ ہنڈیڈ مارکس کے اندر بنے گی اب آپ کا ہنڈیڈ میں سے کتنا کٹ اپ جائے گا ہم اسی کے پر آج یہ ویڈیو بنایا ہے تو سب سے پہلے چیز کی جرنل سمچلی سٹار کرے تو جرنل کی کٹ اپ اگر دیکھیں تو سکسٹی نمبر میں سے جو کٹ اپ ہے یہ پہلے تو سکسٹی سی بیٹی تھا اور جو چالیس تھا یہ تو آپ کو پتا ہے اس کے مارکس آپ کو نہیں پتا ہے لیکن جو کٹ اپ بنے گی وہ آپ کو معلوم پڑے گا اگر آپ نے سی بیٹی ون کا مارکس لکھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا آپ کا جو بھی نمبر ہوگا جیسے تھرٹی یا تھرٹی فائی یا فورٹی جو بھی آپ کا نمبر ہوگا اس میں جو ہے پلس ہو جائے گا یہ مارکس اب اس میں آپ کو کتنے مارکس ملتے ہیں ٹوئنٹی فائی مل رہا ہے یا آپ کو ٹوئنٹی ملا ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا جب آپ کا فائنل میریٹلیس بن کے آئے گا پر یہاں پہ جو ایکسپیکٹی ڈیٹ جو بتائی جاری ہے آپ کی کٹ اف کی کتنا جا سکتا ہے وہ ہم چچا کریں گے تو جرنل کی جو کٹ اف جانے کی چانسے سے وہ ہے دوستو آپ کا ساٹھ سے لے کے پینسٹ کے بیچ میں جی ہاں دوستو سکسٹی سے سکٹی فائی کے بیچ میں اگر آپ کے مارکس آتے ہیں اور آپ جنرل کٹیگری سے بیلونگ کرتے ہیں تو آپ آسانی سے اس اگزام کو کر لیا ہوں گے کیونکہ دوستو سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ میں اتنا کٹ اف کم کی بتا رہا ہوں اس لئے کم آ رہا ہے کیونکہ دوستو ٹی ٹی جو ہوا تھا آپ کا ٹریٹس اس میں کافی بچے فیل ہوئے تھے وہاں پر جو بچے پاس ہوئے تھے اس میں یہ رہی ڈیسائیڈ تھا کہ آپ کا جو سی بیٹی ون میں مارکس اچھے ہیں یا نہیں اچھے ہیں یعنی دو رہی ڈیسائیڈ تھا جیسے کہ اگر آپ کو تیس نمبر ملا ہے یا پہنٹالیس ملا ہے یا پھر پچاس والے بھی ملا ہے یہاں پر آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا ٹی ٹی میں جو بچے پاس ہوئے ہیں سیپونہی کا ہی جو جو ہے آگے پروسس ہوگا تو ٹی ٹی میں جو ہے دوستو آپ کو پتا ہے کہ ضروری نہیں کی پچاس نمبر ہوگا یعنی کی جو سی بی ٹی میں بارکس سکورنگ کیے تھے اس کے ادھار پہ تو سی بی ٹی ون کا جو ہے کٹ اف اچھی کھا سے گئی تھے لیکن جب ٹی ٹی کا جو ٹی ٹیسٹ ہوا اس میں وہاں پہ وہ بچے پاس ہوئے جو کافی جو ہے اپنے کام میں نپوڑ ہیں جیسے کہ وارٹر کریر میں کھانا بنانا جس کو بہت اچھے طریقے ساتھ ہے وہی بچہ پاس ہوا ہے بھلے اس کا نمبر سی بی ٹی میں کم ہو تو یہ فائدہ ہو رہا ہے یہاں پہ کی کٹ اف جو ہے کم جا رہی ہے اب بات کریں او بی سی کی تو او بی سی کی بات کریں تو یہاں پہ دوستو آپ کو پچپن سے لے کے پچاس جی ہاں دوستو یعنی کی فیپٹی فائی سے لے کے فیپٹی کے آس پاس میں ہی یہ کٹ اف رہے گی او بی سی والوں کی تو بی سی والے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت اچھی خوشکبری ہے کٹ اف جو ہے آپ کے پچاس سے پچپن کے بیچ میں رہنے والی ہے اور آپ سبھی لوگ جو کا نمبر جو ہے اس کے اگڑے کے آس پاس بھی ہے ان کے لیے بہت اچھی خوشکبری ہے کیونکہ آپ کا جو ہے فائنل سیلیکشن ہو جائے گا ڈی وی ہوگا آپ کا یعنی میڈیکل ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد ڈی وی ہوگا اس کے بعد آپ کو جوائننگ کی دی جائے گی بات کریں اب ایس سی کی تو ایس سی میں دوستو یہاں پہ پچاس نمبر سے لے کے پہنٹالیس جی ہیں دوستو پہنٹالیس سے پچاس کے بیچ میں اگر آپ کے نمبر آتے ہیں اور آپ اس سی کاس سے بیلونگ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے آر پی فینلسری کانسٹیبل کا اگزام کرنے سے کوئی نہیں روک پائے گا آپ آسانی سے اگزام کو کر لیں گے ایسٹی کی بات کریں تو اس کی کٹ اپ میں بھی زیادہ چینجس نہیں ہے یہاں پر بھی آپ کو چالیس سے پینتالیس نمبر کے بیچ میں ہی آپ کا جو ہے یہاں پہ سیلیکشن ہوگا اور آپ آسانی سے اگزام کو کر سکتے ہیں کٹ اپ اس لئے کم جائے گی دوستو کیونکہ ٹوٹل پوشٹ ہی بہت کام ہے یعنی 798 کی پوشٹ ہے یعنی یہاں پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے بڑی ماترہ میں جو ہے نہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر پائے اور جو کیے تھے وہ سی بیٹی ون میں ہی چھٹ گئے تھے اب سی بیٹی ون میں چھٹنے کے بعد دوستو سب سے زیادہ اگر بوری طرح سے گچھٹا گیا ہے تو اس میں چھٹا گیا ہے آپ کا ٹریٹیس یہاں پر بہت ہی زیادہ دیکھا جائے تو کافی سٹوڈنٹس کے جو بیمارکس آئے تھے ہمیں کافی نوٹس آئے تھے کہ سر جو سب سے زیادہ گلتی ہوئی ہے آر پی ایف کی وہ ہوئی ہے ٹیٹریس میں یہاں پہ آپ نے نوڈیفیکیسن میں کوئی بھی ایسی جانکاری نہیں دی تھی کہ آپ کو جو ہے ماسٹر سیف چاہیے بہت ہی سپیسلسٹ ہوتل میں کام کرنے والی سٹوڈنٹس چاہیے آپ نے سپیک جاری کیا تھا وارٹر کیری میں آپ کو نورمل کھانا بنانا چاہیے اس پرکار کا جو ہے نوڈیفیکیسن جاری کیا گیا تھا اس کے بعد بچوں کے ساتھ جو کافی گلت ہوا کہ ان کو اتنی بھارکی سے چھاٹا گیا چار سو بچے اگر روج جاتے تھے دوستو ٹی ٹی کے لیے تو وہاں سے پاس انہوں کی سنکھیا میکس ٹو میکس دس بچے آپ سمجھ سکتے تین سو نبی بچوں کو نیراس ہو گیا آنا پڑتا ہے اتنی بڑی ماترہ میں جو یہ گلتی ہوئی ہے آپ کی جس کے وجہ سے کافی لوگ جو ہے پریشان تھے بچوں کا جو ہے امید لگ جاتی ہے کہ اتنے بڑے اگزام میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اتنی بہنے سے تیاری کیا پیٹی کیا اور پیٹی کیلئے کرنے کے بعد ان کو ٹریٹیس میں اس طرح سے نکال دیا جارہا جس میں ان کو کچھ نہ بیس معلوم پڑ رہا ہے نا نہیں کوئی آدھار تو یہ سب چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو کافی لوگوں کا جو ہے سکھائیتے تھی تو وہی چیز میں نے آپ سے شیئر کیا کہ کافی بچوں کے ساتھ گلت ہوا بٹ دوستو کچھ کچھ میں ہم کر نہیں سکتے بٹ جو بھی ہے ابھی فیلحال تو دوستو یہ ہی ایکسپیکٹیٹ کٹ اپ بتائی جا رہی ہے اب دیکھتے ہیں کٹ اپ کتنی جاتی ہے فائنل تو دوستو آج کے لیے ہم یہ ویڈیو یہیں پہ سماپ کرتے ہیں ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں ایک نئی جانکاری اپ ڈیٹ کے ساتھ اگر کچھ بھی ڈاؤٹس آپ کو لگتا ہے کچھ پوچھنا ہوئے آپ کو کچھ بتانا ہو تو آپ ویڈیو کے لئے کمینٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اپنی جانکاری شیئر کر سکتے ہیں thank you so much for watching this video